اسلام علیکم ناظرین آپ ٹی وی کی سپیشل ورڈ کپ ٹرانزمیشن تخت یا تختہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل آپ نے میچ دیکھا بنگلہ دیش اور اقوانستان کے خلاف اور بنگلہ دیش ٹیم نے نسبتاً آسانی سے وہ میچ جیت لیا اور اب پوائنٹ سیبل پر ان کے ساتھ پوائنٹ ہو گئے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ٹورمنٹ کو اور زیادہ ایکسائٹنگ بنا دیتے ہیں اب پاکستان ٹیم کو جیسے ہمیں پہلے بھی بتاتا تینوں میچ اپنے جیتنے ہیں لیکن بنگلہ دیش کی فتح کے بعد اب اور زیادہ پاکستان ٹیم پر ریسپونسیبیلٹی بڑھ گئی ہے برحال آج کے میچ کی بات کریں تو آج یہ بڑا ایکسائٹنگ میچ ہے ورلڈ کپ میں کرکٹ کے دو سب سے پرانے رائبلز کے درمیان انگلینڈ اور آسٹریلیا اور یہ میچ بھی ہو رہا ہے کرکٹ کے ہیڈکوارٹرز کرکٹ کے ہوم جس کو ہم لوٹس کہتے ہیں ہمارے دونے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سحیل اور سلمان برد آمیر بھائی کچھ کل کے میچ کی بات کریں بنگلہ دیش کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی میچ ان کے پاس آ گیا جو کنڈیشنز تھی وہ یہی بتا رہی تھی اور جس طرح ہم نے کل بات کی کہ اس پچ کے اوپر دو سو اٹھتیس کیا ساتھ آفریکہ نے دو سو تیس کے قریب کیا انڈیا نے پھر بھی میچز جیتے تو یہ کافی بیٹسمن کے لیے چیلنجنگ پچ ہے اور سپیشلی کل جو ہم نے دیکھا پہلے ہاف میں جب بنگلہ دیش بیٹنگ کر رہی تھی انہوں نے زبردست افرٹ کیا کوئی لالس نہیں دکھائی ان کو پتا تھا کہ دو سو پچاس کے قریب ہم کریں گے تو یہ ویننگ ٹوٹل ہوگا اسی کے مطابق انہوں نے بیٹنگ کی کوئی انڈ تک دیکھیں اے آخری دو اوپرز میں انہوں نے بڑے شاٹس مارنے کی کوشش کیا آدھر وائز دیور ریلائنگ اون سنگل سڈبلز اوکیشنل باونٹر اور وہ دو سو ساٹھ تک پہنچ گیا اور اس کے پاتھ پھر ویکٹ نے اور زیادہ ٹرن لینا تھا اور زیادہ ٹرکز تکھانے تھے تو افغانی سانی بیٹسمنوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا بلکل سلوان جیسے کہ آپ نے مشہر کہا ہے کہ بنگلہ دیش ساید ان کو پتا ہے ان کو کیا کرنا ہے گرونڈ میں بھی دکھا ہے نہ بیٹنگ میں کوئی جذباتی پر ہے کیا نہ باولنگ میں آرام سے جیت گئے بلکل وہ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے as if they know worked out already کہ match میں جو ہے کس طرح سے کیا حساب ہے دوسری opposition کا I guess کہ very professional you can call it کہ بہت زیادہ calculated ہے اپنے جو overs جو کی calculation ہے مشرف مرتضیٰ کی وہ بڑی آؤٹسٹینڈنگ ہے تین overs تک یوز کرتے ہیں اس کو وہ مستفیز کو اور پھر اس کو لاتے ہیں جب وہ انیشلی کو پارٹنشپ لگتی ہیں and then he takes them to the end اور جس طرح کل ساکپ کو یوز کیا اس نے جہاں وکٹ چاہیے اور وہ بھی ایسا رسپونس ہے کہ جب آرہا ہے وکٹ لے رہا ہے جب آرہا ہے وکٹ لے رہا ہے اور جو ہم نے بات کیا کہ وہ آؤٹ انڈ آؤٹ وکٹ اکرز نہیں ہیں لیکن وہ اپنی فیلڈ کو بال کرتے ہیں they ball to their fields بیٹسمن کے لیے کوئی مطلب comfort zone میں نہیں رہتا بیٹسمن اس کو اگر گیپ سکیلنا ہے تو اسے پھر شوٹس کرنی پڑتی ہیں تو وہ اپنی سٹرنڈز پر آرہ ہیں اور اگرس دے پلے گوڈ کرکٹ دی سالما ہم بات کر رہے ہیں آمیر بھائی پچھ رپورٹ آگی آج کے اللہ علی پورٹنٹ مچ کی پچھ رپورٹ دیکھتے ہیں چیزہ ب costing پچھا بھال جو چے ہیں gan waitر لگت سے وہ دیں گ Isaac دیںورز پوڑیو— دیں گواہی اس کی گوڑیو ت tayہ الکیں ہإن قرن ب changed موسیقی 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 سیٹ بیٹس من کھیل رہا بن سٹوکس اس کے سامنے آؤٹ ہوتے جا رہی ہے آدھی ٹیم اس کے سامنے آؤٹ ہو گئی ہے اسی طرح جب یہ پاکسن سے جو میچ ہا رہے ہیں پہلے ٹاس جیت کے انہوں نے ہمیں کھلایا تھنک فولی ٹھیک ہے پچ بہت اچھا تھا اس کے بعد جب یہ چیس میں آئے تو انیسیسری جائنا وہ چڑھائی کیا جاتے ہیں آپوزیشن پر ایسا نہیں آپ بار بار روز روز ایسا نہیں کر سکتے آپ کو کنڈیشنز کو اکاونٹ میں لینا ہے اور پوزیشن کو لینا ہے جو بولر اچھی بولنگ کر رہا ہے اس کو تھوڑی ریسپیکٹ دینی ہے اور پکنڈ چوز کرنا ہے you can't be مطلب ایسے کوئی نہیں چیز جلتی ہے بلکل سیدھی اوپر ہی جا رہی ہے it's not possible and it's better for them the sooner they learn it the more chances they have if they don't تو یہ باہر ہو سکتے ہیں عمر بے یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ دونوں ٹیموں کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ میچ اور ان کے فینس مطلب ان کے لیے انڈیا پاکستان والا میچ ہے آج دونوں ٹیموں کی اپروچ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں they will go for the kill دیکھیں I think دونوں کے لیے ایمپورٹنٹ میچ ہے اگر آسٹریلیا یہاں پہ ایمپورٹنٹ میچ جیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لے گیا سمی فائنل میں اپنے آپ کو وہ سیکیور فیل کرنا بارہ پوائنٹ سے جائیں گے ان کے انگلڈنگر آتا ہے وہ بھی سیکیور فیل کرنا شروع کرتا ہے اگر ایمپورٹنٹ میچ دونوں کے لیے لیکن دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے پرابنس جی ان کے میڈل آرڈر بیٹسمن جو ہیں وہ سیر کرنے آئے میں بیسکلی اپنرز جو ہیں آسٹریلیا کے بہت محنت کر رہے ہیں بہت زبدیس سٹارٹس دے رہے ہیں لیکن اس کے بعد ایک ہی میچ میں آپ کو بنگلہ دیش کے خلاف لمبا سکور ہوتے نظر آیا لیکن ہر میچ میں جو ٹاپ آرڈر نے سوائے ویسنڈیز والے میچ میں نہیں کیا تھا میڈل آرڈر وہاں پہ سمیت نے آکے اور لو میڈل آرڈر نے کیا لیکن آسٹریلیا کا بھی جو میڈل آرڈر ہے وہ بہت بڑا سسپیکٹ ہے وہ آکے سارے شاٹ کھیلتے ہیں کوئی بھی بیٹسمن ویلنگ نہیں ہے کہ میں ہارڈ ورک کروں سوائے سمیت کے سو دونوں کی پرکیلئر پرابلمز ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ میچ بڑا تگڑا ہوگا اور جس طرح انہوں نے کہا ٹاوس بڑا وائٹل ہے تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیج تھوڑا سا جو دینا پڑے گا وہ دینا پڑے گا انگلیڈ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلینز کی اگر باولنگ دیکھیں تو وہ جو باول کرتے ہیں بیک آف دہ لیندھ کرتے ہیں آسٹریلینز کو عادت ہے ان کی وکٹوں کی اگر باول کرنے کی وہ بلیف کرتے ہیں رادر دن کیونکہ باؤنس پام پہ بہت زیادہ ٹرو ہے کہ وکٹ وکٹوں کو گین مارنے کے لیے top of the stumps گین کو ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے کرنا پڑتے ہیں تو وہ سلپ مروانے کی اگر زیادہ ریلائے کرتے ہیں تو وہ باول کرتے ہیں وہ باول کرتے ہیں وہ ایڈوانٹیج لے کے آسکتا ہے انگلینڈ بیٹسمنوں کے لیے ویراز انگلیس جو بولرز ہیں جس طرح ان کے نئے بولر ووکس جی کرس ووکس وہ گین آگے پھینکتے ہیں آج وہ سوچ رہے ہیں پلانکٹ کو کھلانے کا آئی ٹھنک کہ انہوں نے جو سب سے بڑی گلتی کی ہے وہ ویلی کو باہر بٹھا کے جی بیٹ ویلی جنگ بولر لیفٹ ٹام بولر اس کے بعد وہ ورائیٹی لے کے آرہے ہیں اور نیا بول بھی بہت آلا کرتے ہیں دونوں طرف موف اراؤنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آخری اوور بڑے اچھے کرتے تھے آئی ٹھنک کرن کی بجائے اگر ان کو رکھا جاتا تو زیادہ بیٹر سرف کرتا ہے اب یہ پلانکٹ کا سوچ رہے آج مائچ کھلانے کا اب پلانکٹ جب کراوس تا سیم پکڑ کے بال کرے گا تو پھر سیم تو نہیں ہوگا لیکن ہیونگ سید داڈ نئے بال کے اوپر انگلیس ٹیم کو زیادہ ایڈوانٹیج ہے ایس کمپیر ٹو آسٹریلیا سو تین چار ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں اس مائچ میں اپر ہینڈ انگلینڈ کا ہو سکتا ہے سلمان ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو ان کی روایت رہی ہے کہ وہ بلکل ایکزیک پوائنٹ پر پیک کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑی سی پرابلمز ان کے ساتھ ہیں اب اگر چینجز کی بات کرنے تو دو چینجز آپ ایکسپیک کی جاری ہیں کہ زیمپا اور کولٹنائر کو وہ باہر بٹھائیں گے ان کی جگہ نیتھن لائن اس ورلڈ کپ میں پہلی دفاع نظر آ سکتے ہیں اور جیسن بیننڈروف کو واپس لائیں گے کیا سے دیکھتے ہیں جیسے ہیں جیسن is a very good seam baller he's not quick 130-35 کی رینج میں بالکرتے ہیں بڑا he's a swing baller اور پسائیسی اس لئے کھلا رہے ہیں کیونکہ وہ نیا بالکرتے ہیں لیکن ان کو پچھلا جو میچ کھلایا جس میں اس کو تھوڑی مار پڑی اس کو نیا بالکرتے ہیں اور اس پہ کومنٹری میں بات بھی ہوئی تھی بکوز جب وہ پاکستان کے لائف دبائی میں سیریز کلے ہیں تو ہی وہ اس بولنگ نیو بالکرتے ہیں اس نے دبائی میں بالکرتے ہیں اس کو سوڑا رہا تھا تو اگر اس سے کھلا رہے ہیں انگلینڈ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے بہت عرصے سے وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ایڈجسمنٹ نہیں کرتے ہیں باتنگ میں ایک ہی سے فلو چلتے رہتے ہیں اسی میں کئی دفعہ ساڑھے تین سو تو کئی دفعہ دائیسو بھی نہیں ہوتا کیونکہ فلو چینج نہیں کرتے ہیں کئی پہ آخری ایڈجسس نہیں کرتے ہیں ہیڈیڈیپینڈنٹ ہیں لیکن ایڈجسمنٹ کے کچھ پلیئرز وہ ہیڈیپینڈ آن روٹ اور بن سٹوک ٹھیک ہے آسٹریلیا کے تو وہ والے پلیئرز اپنے آپ کو کروک کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے کی ہوئی ہے یہاں پہ سوائے جو روٹ کے جو کہ نیچرلی کلاس پلیئر ہیں ٹیکنیکل پلیئر ہیں اس کے علاوہ بن سٹوکز اور تیسرا کوئی بندہ وہ تیار نہیں ہے کہ میں تھوڑی دیر سٹے کر لوں تھوڑا ٹائم لے لوں اور تھوڑا بکٹ کو انیلائز کر لوں وہ کئی بول سوگ نہیں کرے گا بکوز وہ کرتے ہی نہیں ہے بہتر مرضی کھلا لیں اس کو تیپ بول پھٹی ہوئی دے دیں وہ بھی نہیں اس کی سوگ ہو نہیں وہ کرتے ہیں کروسیم ہے اس کے علاوہ جو دوسرا جس کی بات کیا مارک وٹس کی بھی چانس ہے مارک وٹس بھی there is no swing that he offers وہ آکے پس بول کو پٹکتے ہیں اچھا یہ وہ واحد انگلیس ٹیم ہے جس کے زیادہ تر بولر آسٹریلیان طرز کی ہیں لنس پہ ہارڈ لنس کو ہٹ کرتے ہیں بکوز یہ انہوں نے چار سال جس طرح کی وکٹوں پہ کرکٹ کھیلی ہے وہ تھیں فلیٹ اب سڈنی ورلڈ کپ میں تھوڑی ہیلپ فل وکٹس آ رہی ہیں اور یہ اس کے لیے تیار نہیں لگ رہے اور بلی کا انہیں واقعی نقصان ہوگا سلیکشن میں آمیر بھائی جوفر آچر کی بات کریں اور انگلنڈ کے ٹرم کارڈ ہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ان کی جو ساری کرکٹ نیچر ہوئی ہے وہ آسٹریلیہ میں ہوئی ہے بیگ بیش کھلتے ہوئے ہریکین ہبارٹ ہریکین کی طرف سے تو آسٹریلیانز نے آئیڈیا کہ جوفر آچر کی کیا اس ٹرنس اور ویکنسز ہیں لیکن آسٹریلیہ ساری ٹیموں کے خلاف آئیڈیا رکھتا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے کھیل نہیں ہوتا وہ اپنی تیاری کر کے آتے ہیں اور ان کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ اس بولر کے خلاف اگر میں نے سیکسیسفل ہونا ہے تو میں نے کون کون سی شوہرٹوں کی اوپر علای کرنا ہے اور میں کون سے مائنڈ سیٹ سے کلوں گا ان کے پاس آنسر تو ہوتے ہیں لیکن آج 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 I have a feeling کہ دونوں اپنرز کا کافی بڑا ٹیسٹ ہون ہے دونوں اپنرز کا جو بھی پہلے کھلنے ہیں ٹیسٹ ہون ہے لیکن جوفر آرچر نے بھی ابھی تک جو ورم انہوں نے کریئیٹ کیا ہوا تھا کہ جوفر آرچر with this place is going to be deadly وہ والی چیز ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے straight away جو ہے پہلے سپل میں مائچ کو پیک کر دی we saw it happening against پاکستان کہ نئے بال کے اوپر آؤٹ ہوئے ایک دم سے اس کے بعد ویسٹ نیز کے بالروں نے کر دیا لیکن جب آپ جوفرہ کی بات کرتے ہیں ابھی تک وہ پرفارمنس آپ نے نہیں دیکھی جس سے آپ کہیں کہ وہ یہ تو اکیلے ہی مائچ دیتا سکتا ہے اس کا ایشو پتا ہے جوفرہ کا جب آپ نے پاہوں میں وہ ریڈکل چینجز ہیں ہر روگر میں ہر بول کرتا ہے آگے پیچھے انسونگ باؤنسر وہ امپیشن ہے اس اے بولر you need to be patient as well جب آپ نے نئے بول سے بھی وکٹس لینی ہے چاہے آپ کو کنڈیشن سوٹ کر رہی ہیں at times you have to be patient you can't pick a wicket of every ball اور because again بعد پھر گھومکا ہی آتی ہے اس کی ساری گھومنگ وائے ٹی ٹوینٹی کرکٹ وہ اسی طرز کی باللگ کر رہے ہیں آگے پیچھے سلور ون امپیشنٹ چھ بول ایک جیسے نہیں کر رہے ہیں اور جب تک وہ نہیں اس پہ آئیں گے چھ بول ایک جگہ کرنے کے وہ بیٹسمنوں کے لئے اچھے بیٹسمن کے لئے تھریکنی ہوگا let's see کیا ہو اچھے بیٹسمن کے لئے سرائیڈی جیچے سلمان زیمپا آؤٹ لائن ان یہ کیسے چینج دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے اچھے گوڈ چینج زیادہ ایکسپیرینس بولر ہے ٹیسٹ کرکٹ بہت زیادہ کھیلے لائنز اور لیندھ کا اس کو بیٹسمن کو مارنا پڑے گا زیمپا جو ہے وہ خود اوور میں ایک بول ایسی کرتا تھا جس پہ بیٹسمن کو رنز ملتے تھے لائن کیوں ایک تو فنگر سپنر کا ویسی کنٹرول زیادہ ہوتا ہے لیک سپنر سے اور اس کے علاوہ لائن کی بولنگ اتنی زبردست چل رہی ہے پچھلے چار پانچ سالوں سے اور ٹیسٹ کرکٹ میں جب کوئی بہت زیادہ بولنگ کرتا تو پھر اس کی لائنز اور فلائٹ اور ورییشن اسے بڑا کنٹرول ہوتا ہے سو ایگر ایسی گوڈ کال سپیشلی انگلینڈ کے لیفت ہینڈرز آف سپنرز کے خلاف پرابلم میں نظر آئے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف بھی پاکستان کے خلاف بھی تو میں بھی وہ بھی چیز اکاؤنٹ میں لیا ہوتا ہے ایک اور چیز اچھی ہے جو لائن کیا ہے دیکھیں جب آپ آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں وہاں پہ پہلے اننگز میں گین ٹرن نہیں ہوتا چاہے آپ ٹیسٹ میچ میں پہلے دن بالنگ کر رہے ہوں یا دوسرے دن بالنگ کر رہے ہوں یا تیسرے دن اتنا زیادہ ٹرن نہیں ہوتا تو اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس سرفس کے اوپر کس سیچویشن میں کیا بول کرنا ہے اس کو یہ پتا ہے کب میں نے اٹیکنگ بولر بننا ہے اور اس کو یہ پتا ہے کب میں نے اپنے کپتان کے لیے سکور رو کے دینے میڈین اوور کرنا ہے سو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے لائن کا زیمپاپ کی بات کرتے ہیں بالکل صحیح کا بیٹسمن کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا ویڈ کرے یا دو فولٹوس آئے گی یا پاؤں میں گیند آئے گا اور سکور ہو جائے گا اور پریشر آف ہو جائے گا آردو چھے میچز لگا دی لائن کو لانے میں حالانکہ زیادہ ایکسپیرین سپینٹ تھا کیا بتاتے ان کی منتالیٹی گا جو منتالیٹی یہ ہے جو پروبلم آسٹریلیا کی ہے نیا بول بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک بکٹے بھی کئی دفعہ مل جاتی ہیں کئی دفعہ نہیں ملتی لیکن جو سب سے بڑا ان کا پروبلم ہے فروم فیفٹین تھ اوور ٹل دہ فورٹی ایتھ اوور یا تھرٹی ایٹھ اوور کہ لیں یہاں پہ ان کے پاس کوئی بولر ایسا ریسپونڈ نہیں کر رہا جس کے اوپر کپتان ہاتھ رکھیں گین پکڑا یہ مجھے وکٹ چاہیے سٹار کی ہے وہ بار بار اس کو لکے آجیں جب آپ کو وکٹ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ ابھی تک آسٹریلین لائن اپ میں کوئی بولر نظر نہیں آیا جس کے اوپر آپ از ایک کپٹن ٹرن کریں گے یار مجھے وکٹ لے کے دو سو یہ بہت بڑا پروبلم ہے ان کو اور زیمپا کے اوپر انہیں رلائے اس لئے کہ لیکس پینر is a وکٹ تیکنگ اوپشن لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ آپ لائنر لنچ پر بول کر رہے اس بچارے سے نہیں بول ہو رہا تو آئی تنگ لیٹ مووو تو ہے بات ایک چیزہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں لائن اگر مار بھی کھائے گا تو مار کھانے میں آپ کو وکٹ بھی لے کے دے گا اور اتنی مار نہیں کھائے گا کہ بلکل ہی گیم جو ہے وہ اوپوزیشن آپ سے چھین کے لے جائے سلمان اگر ہم انگلینڈ کی بات کریں وہ تو چار سال سے تیاری کر رہے ہیں تو دشتہ بارہ مہینے میں آسٹریلیا نے اپنے آپ کو اے ازا فرم اٹیم دیکھو اٹیم تیاری کے آپ ایک پتہ میں رکھ کیا چیز تیسٹ ہونے میں اس کی تیاری کروں ایک تیاری ہوتی ہے جس طرح لائکہ سی ایس 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 ایجام جس میں آپ نے جنرل نولیج پڑھنا ہے ہر چیز پڑھنا ہے anything can come up as a question تو انگلینڈ کی تیاری ہے بکاوز دے پلیڈ on the wikets which have been always high scoring تو بڑی ون دیمینشنال سی تیاری ہے ویراز آسٹریلیا تورد انڈیا آسٹریلیا دبائی آئی آسٹریلیا ساؤت افریقہ سے آسٹریلیا میں کھیلی اس کے بعد آسٹریلیا ساؤت افریقہ گئی so they like بنگلہ دیش نے تو اپنی ہی تین wikets create کر لی تھی اور نظر آ رہا ہے ان کی تیاری میں کہ کتنی زبردست تیاری adjustment کی تو جب آپ تیاری کرتے ہیں نا ہر طرح کی تو پھر finally you fall into a balance where you know کہ آپ کے adjustment کہاں کی ہے it's just like training weights in a machine and doing it on a free weights آپ کے stabilizer تب تک کام نہیں کرتے جب تک مشین میں ہوتے ہیں جیسے ہی آپ ڈمبلز پہ جاتے ہیں تو آپ کے چھوٹی چھوٹی جو muscles کی attachments ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں likewise اسی طرح جب shocks آتے ہیں آپ کو uncertain سے تو وہاں پہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں آپ مشکل کنڈیشنز میں انگلینڈ کی تیاری سے صاف ظاہر ہے جہاں ٹرن ہو انگلینڈ کو جہاں تھوڑا swing ہو ان کی بیٹن کو پروblem شروع ہو جاتا ہے چیز میں اگر وکٹے دو جلدی گر جائیں تو پھر روٹ کے لابا کوئی بندہ نہیں ہے جو ایک طرز سے کھیلے مطلب پریشر لیتے نظر نہیں آئے نہ ان کے کپتان نہ اس کی ٹیم ورلڈ کپ میں اس نے پہلی دفعہ یہ سو کیا ہے موگن نے اس کا ورلڈ کپ کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں تھا جو بھی لورڈ کپ اور وہ بھی کیا ہے جو 150 کیا ہے انہوں نے so i guess he has a big job on his hands یہ بات بہت کرتے ہیں فیرلیس کرکٹ کی ان کی طرف سے نظر نہیں آئی وہ کیونکہ فیر آف کرکٹ آپ پہ آتا تب ہے جب آپ پہ پریشر پڑتا ہے جب آپ گھر سے ہی ساڑے چارچر سو والی پچھوں پہ کھیر رہے ہو اور آتے ساتھ ہی آپ شروع کر دیتے ہیں game تو وہ that doesn't count as you know coming out of pressure آپ پتہ لگے گا جب تین میچوں میں سے دو جیتنے آمیر بھائی انگلینڈ کا جو پریس ہے وہ اپنی ٹیم کی بڑی کھیجائی کر رہا ہے کہ یہ سیریز کے چیمپین ہے لیکن ٹورنمنٹس میں یہ زیرو ہیں یہ ساری سیزوں میں ہے اگر آپ فوٹبال کو بھی دیکھیں اور سپورٹس کو بھی دیکھیں تو یہ ان کا مائنڈ بلوک ہے کہ بہت زبردست ان کی تیاری ہوتی ہے بہت زبردست ٹیم ہوتی ہے آپ وانے اپنے فیورٹس بھی ہوتے ہیں لیکن لیکن ایوینچلی جس سارا ساتھ آفرکا کے ساتھ کرکٹ پہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ساری سپورٹس پہ ہوتا ہے but I think this time they can turn it they can turn it around it's their best chance yes best chance اس میں یہ دیکھیں as a captain جو میں نے feel کیا ہے وہ یہ ہے جیسی پریشر پڑتا ہے Ian Morgan جو ہے وہ اس کے چہرے پر نظر آتی ہے body language بھی ایک نم سے ڈرپ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے چہرے سے بھی نظر آتا ہے اور اس کا ڈیمینر بھی بتا رہا ہے کہ یار یہ نروس ہے کئی matches میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ والی body language نہیں جو آپ کو ایسے as a cricketer جو آپ دیکھ رہے ہوتے to make a comment inspiration جو آپ کہیں جو جو positivity وہ آپ کو نظر نہیں آتی آپ دیکھیں پاکستان میں جب پریشرت والا match تھا سیدھے گیند پہ حفیظ سے آؤٹ ہو گیا ابھی فٹوس پہ آؤٹ ہو گیا جب مارنے پہ آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے سو آپ ویل راونڈڈ پلیئر نہیں ہو سکتے جب صرف آپ ماری رہے ہیں تھوڑا سا پریشرت پڑے ہیں اور آپ کلیپس کر جائیں نروسنس ان کی نظر آتی ہے ایسے ہی ایسے ایسے اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے بالنگ جو اٹیک ہے اس کو یونٹ میں کنورٹ کرنا ہے اگر انہیں ورلڈ کپ جیتے ہیں لیکن آپ کے پاس ہر چیز ہے پیس بھی ہے سونگ بھی ہے دو سپنر بھی ہیں ان کی ان کی یوٹلیٹی اور بھانے کے لیے آپ کو اس طرح کی چیزیں کرنی ہے کہ آپ کے سب سے پہلے بالرز کو پیر آف کرنا ہے پھر ایک دوسری کو کمپلیمنٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ جوفرا آرچر زور لگا رہا ہے اور آپ نے اس کو میچ کرنا ہے اگر وہ پریشر کر رہا ہے تو آپ ریسٹ شور کر رہے ہیں کہ دوسرا بیٹسمن آپ کے خلاف ہلکا پھلکا چانس ضرور لے گا تو آپ کو اگر وہ پریشر کر رہا ہے تو آپ وکٹ لینے جائے ہیں ابھی تک یونٹ جو ہے یہ نہیں بن رہا سلمان اکرم دونوں ٹیموں کے کوچس کی بات کریں ورلڈ کپ میں وہ سری لنکا کو فائنل میں بھی لے گئے تھے دونوں کوچس کی اپروش کو آپ نے کیسے جیج کیا ہے دیکھیں میں نے نہیں عمل کر روڈ بیلیس میں نے کیسے کیا تھا لیکن لینگر اور پونٹنگ اور ہیڈن وہ وہ فائٹرز انہوں نے ساری لائف وہ بکٹوریوس ایک اتماس لیول کرکٹر تین ورلڈ کپ جیتے ہیں تیسٹ میں نمبر ون رہے ہیں اور آرام سے آرام سے اور ان کا چیلنج دوسری ٹیم نے اپنے آپ کو بیٹ کرنا ہوتا تھا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ جو مائنڈ سیٹ اور آپ ان کی چہروں سے دیکھ سکتے ہیں جب میچ پر پریشر ہوتا ہے ان کے چہرے سے آپ کو کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی پینک ہے کوئی ایسے میسیجز کا تبادلہ نہیں شروع ہوجاتا کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ورہز انگلینڈ میں کوچ کو تو اتنا نہیں میں نے دیکھا لیکن جو کیپٹن ہے نا بیسیکلی جو ان کے آؤٹلوک ہے نہ اس کی پریس کانفرنس میں باڈی لینگویج میں کانفیڈنس نظر آیا ہے نہ اٹھ دے ٹاوس وہ کوئی اتھارٹیٹیو لی اگر آپ ہار بھی آپ کہہ دیں اٹھ سو بھوڈ ٹاوس ٹاوس میچ ڈسائیڈ نہیں کرتا ٹاوس تو ایک روایت ہے نا تو ہونا ہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے لئے ہی اتنا پریشان ہو جائیں گے تو میچ پورا کیا کرنا ہے جس طرح کہ وہ چہرہ بنا لیتا ہے سو اے گیس کہ کپٹن کی جو چلنا پھرنا ہسنا دیکھنا بات کرنا جو ہے نا وہ ڈیٹرمنن کرتا ہے کہ آج اس کی ٹیم نے کیا سوچ کے اندر جانا ہے تو جب آپ کا کپٹن ہی ایسے کا سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ دو کچھ گواچ گئے عجیب و غریب اس نے شکل بنائی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ I'm sorry I had to use this term because میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوں اس کی بارڈی لینگویج سے جس طرح کہ انگلند کی ساری بازگرشت تھی اور اتنا فیورٹس کہہ کے ٹیم اندر آئی تھی ٹورنمنٹ کے اس اصحاب سے انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا امیر بھر ایک اچھی ٹیم جب کلک کرتی ہے تو اس میں کوچ اور کپٹان کی کامبینیشن کا اور کافی ایسی چیزیں جن کو ڈیل کرنا ہے تو یہ پریشر آف کرنے کے لیے آپ کوچیز لے کے آئے کہ دے اس کو کہتے ہیں سپورٹ سٹاف سپورٹ کا کیا مطلب ہے مدد کرنا جہاں آپ لیک کر رہے ہیں ہلپنگ ہینڈ آپ نے ایس ایک کوچ پریشر آف کرنا ہے کپٹان سے آپ نے سٹریٹیجی بنائی میک شور کرنا پلیئرز جو ہیں اس کے مطابق پریکٹس کریں اب کپٹان نے یہ ساری چیزیں مانیٹر نہیں کرنی کرتے ہیں کپٹان مانیٹر لیکن اس نے اپنی بھی تو پریکٹس کرنی ہے اس نے اپنی بھی تو جو ڈریلز ہیں اس کو کرنا ہے وہ ساری ساری ٹیم کو تو نہیں دیکھتا رہے گا اس لیے یہ چیز ہے سپورٹ سٹاف اور اگر سپورٹ سٹاف جو ہے آن پیج نہیں ہے وہ نظر آتا ہے گراؤن پر وہ نظر آتا ہے اب آپ دیکھیں نا کہ پچھلے میچ میں جو شاہین افریدی نے پیچھے بول کیا ان کو پل یا کونسی شاٹ لگی تو سرفراز was like ویری وکل کہ کیا کر رہے ہو آگے کرو گے وہ یہ کیا انہوں نے بیٹ سمن ریڈی ہو گیا اب تو آگے ہی آنے کپٹان نے کہتیا انہوں نے اٹھا کر سیدھا چھکا کرا دیا سو یہ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ پیچھے سے ایک کوئی سٹریٹیجی اور پلانگ نہ کر کے آئے ہوں آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ بولر کو کہ یار تُو نے اس جگہ پہ یہ چیز ٹریک کرنے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز وہ کوہرنس وہ نہیں ہے سو وہ نظر آتا ہے آپ کو جو کپٹان انڈیا ٹیم نظر آرہا بڑی کمپیٹ اسشوز آسٹریلیا کے ٹیم میں ہیں سامنے نہیں آئے سامنے نہیں آئے نی نظر آرہا لیکن دے آر وکنگ دیکھیں ہر میچ میں وہ انہیں نے پہلے میچز میں سیریز کھیلا اپنی ایک پوزیشن ٹھیک کی لاسٹ دو میچز سے دے آر میکنگ فریقونٹ چینجز کس کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ بڑے میقاب بڑے میچز کے لیے دیکھیں وہ آپ کو نظر آرہا ہے ان کی جو جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کپتان کوچ اور سارے سپورٹ سٹاف کی وہ گراؤن پر نظر آرہی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو نظر آتی ہے سلمان موگن نے کل پریس کانفرنس سے بہت سوالات کی انگلیش پریس نے پڑے تندو تیز سوالات کیے اور نے کہا اس جس تن آدھر گیم لیکن ان کے صحافی کنونس نہیں تھی کہ اے مدہ نہیں آرہا کپٹن کی بڑی لائنگویج سے he should not have said he should have said this is the game to win that would have sent out a message that he means business لیکن وہ کہہ رہا ہے ابھی تو ایک اور بھی ہارج ہے تو must win نہیں ہے یہ ہی کھانو نہیں یہ تو ایک تھکی ہوئی statement ہے already ہارہ ہوئے بندے کی statement ہے وہ چیزوں کا پتا جس کا ہمیں نہیں پتا اللہ بیتر جانتا ہے بارحل you don't expect this from a world cup favorite captain کہ اگر یہ body language ہے تو پھر اللہ ہی ہے کہ world champion ان کو بنا دے کسی طرح ان کو کسمت کا چکر پڑ جائے لیکن ان کی اپنی body language وہ بالکل it's not classy میں گا ایسے match میں اگر آپ tag carry کر رہے ہیں world cup winner کا کہ آپ favorite ہو to win the world cup press conference پہ ان کو چاہیے تھا کہ Australia is a worthy opponent we respect them but to beat us it's going to be tough ہے it's going to be very tough تاکہ اگلے کو signal تو جائے کہ بھائی یہ تو لوگ تیار ہے ہمارے لئے اگر آپ اس طرح بات کریں گے وہ اگلے کہیں گے ہاں یار ان کو شروع میں جھٹکا دے دیں گرا لیں گے اپنے مجھے بریک کا signal آگیا فیڈیسوس آپ سے ایک بریک لیتے ہیں ہیڈلائنز ہوں گی واپس آئیں گے تو ٹوس ہو چکا ہوگا اپنے ایکسپرٹس سے اسے بات کریں گے ٹو سٹے بیت آس موسیقی 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 لیکن جو باتیں انہوں نے کی ناصر حسین سے کچھ بجے بجے سے شولڈرز ڈاؤن تھے لگ رہا تھا نین پوری نہیں ہوئی ہے مزیدار وائپس نہیں آ رہی تھی ان سے سرمان یہ نا میں نے دونوں کے انٹریو پہ لکھا ہے تو زیادہ دیر بات نا مورگن نے کیا ہے وہ صفحہ میرا خالی ہے کیونکہ کوئی بات ایسی نہیں تھی جو میننگفل ہو جو اس نے کی ہو ٹھیک ہے ہی اس لائک سلائٹلی کمپلیننگ وہاں پہ سیدھا سیدھا جیتنے کے بعد بھی ہی ریلائزز کہ ہم نے پاکستان کے علاوہ کیا غلط کیا کیا چیز کی ہمیں ضرورت ہے اس کی باتوں سے لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اچھی کرکٹ کنسسٹنٹلی کھیلیا لیکن ایکسیلنٹ کرکٹ نہیں کھیلیا آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ نہیں کھیلیا جہاں جیت بھی رہے ہیں لیکن سٹیل روم فور امپروفمنٹ ہے اور جب وکٹ کی بات آئی کہ اس نے کہا میں ڈسپوائنٹ نہیں ہوں ٹاؤس کے ساتھ بیٹنگ کرکے دیکھتے ہیں کہ پچھ کیسا کھیلتی ہے لگتی تو ایسی ہے کہ بولنگ کے لیے اچھی ہے کیونکہ اب بھی تک ورل کپ میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو پچھ دکھائی دے رہی تھی وہ کھیلی ویسا نہیں ہے ٹھیک ہے سو ویری ریالیسٹک اپرائٹ اور یہاں سے فیرلیس اپروچ پتا چل رہی ہے دوسری طرف ابھی بھی ٹاؤس جیتنے کے بعد بھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں رہوٹ ہو جائیں کسی طرح اس طرح کینڈ اف جو ہے نا ٹون ہے so i guess i think for me with the attitude the game is going to start میرے خیال میں آسٹریلیا is the heavier hand ہو کچھ بھی سکتا ہے ability in England میں بھی بہت ہے بہرحال جو outlook میں نظر آرہی ہے چاہے آسٹریلیا پہلے بیٹنگ کر رہی ہے i think ان کی انٹینسٹی زیادہ بہتر لگ رہی ہے آمیر میں دعاوں کی ضرورت اب مارگن کو ہے ان کی ٹیم کو دیکھیں ٹاؤس جیتا ہے اور دیکھیں جیسی کپتان نے ایک چیز سوچی ہوتی ہے کہ اگر میں ٹاؤس جیتا تو میں نے بالنگ کرنی ہے اب جائیں آپ ٹاؤس جیتے ایک دم آپ کھل اٹھتے ہیں مجھے مل گئی جو میں چاہ رہا تھا جو میں چاہ رہا تھا دیکھیں کئی دفعہ جو ہے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے اور آپ کے حاک میں جانا شروع ہو جائے شروع صحیح تو آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیف فیل کرنا چاہیے آپ ٹاؤس جیت کے بالنگ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ چانس ہے وکٹے لینے کا اور آپ کو ڈار یہ ہے کہ آپ کے بیٹسمنٹ جلدی نہ اٹھ ہو جائے آپ کا ڈار ختم ہوگی تو بی کانفیڈنٹ بیلکل بارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوانٹیج اس میچ میں انگلینڈ کو ہے اچھا وہ کیا تھا وہ ایڈوانٹیج ہے اگر یہ بال اچھا کرتے ہیں شروع میں بالنگ اچھی کرتے ہیں تو ان کے وکٹ لینے کے چانسز ڈیفنیٹلی ہیں جو پچ کہہ رہی ہے جو نظر آ رہی ہے آگے جس طرح باتنے کا پتہ نہیں کس طرح بہیو کرتی ہے لیکن اگر یہ اسی طرح بہیو کرتی ہے جس طرح سب نے ریڈ کی ہوئی ہے تو ٹیسٹ تو ہوگا آسٹریلین بیٹسمنٹ کا اور انہوں نے کافی دفعہ ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے بعد ہوئے لیکن میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں ایڈوانٹیج لا آف ایوریجز یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں پلیئروں نے کنسسٹنٹلی بڑے میچز میں پرفارم کیا ہے فیلیر ایز راؤنڈ دہ کونہ فیلیر ایز راؤنڈ دہ کونہ اور اپونٹ بھی تھوڑا سا تگڑا ہے اور ساتھ میں ان کو جو ایڈوانٹیج ہے انگلینڈ کو یہاں بالنگ کرتے ہیں سارے بالر ان کو پتا ہے کیا کرنا ہے اور اچھا کیا انہوں نے چینج دی کیا اس کو پلنکٹ کو کیونکہ وہ آنچیش ٹیم آ رہی ہے وہ تو کراس سیم کرتا ہے اور فرس ننگز میں جہاں پہ مویسچر ہو وہاں پہ سپنر کو بھی ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ پچ ریسپونڈ کرتی ہے سو ایڈوانٹیج جو ہے وہ انگلینڈ نے لے لیا ہے لیکن ایڈوانٹیج لینے کے بعد ذرا کانفیدنس تو شو کریں سلمان کیا مورگن اس سکول آف تھوٹ کے کیاپٹن ہے جو اپنی ٹیم کے کسی انڈیویچرل پرفارمنس سے پھر وہ جان پکڑتے ہیں انسپائر کرنے کے بجائے دیکھیں جب حالات صحیح چل رہے ہیں اور ہر چیز کلک ہو رہی ہو تو پھر تو کوئی بھی جان پکڑ لیتا سوائے مردے کے ٹھیک ہے نا لیکن بات یہ کہ جان از ایک کیاپٹن از ایک لیڈر تو آپ نے تب پکڑ نہیں ہے ونڈ چپس آڈاون ونڈ پیپل لکتیو کہ اب کیا فیصلہ کرتا ہے یہاں پہ کیسے لے کے جاتا ہے اب فرنٹ کتنا ہے ٹھیک ہے اب بڑے کیپٹنز کی اگر بات کریں تو بڑے میچ میں اپنی پوزیشن سے ہٹ کے اوپر آ جاتے ہیں کہ پریشر میں لیتا ہوں یہاں پہ وہ کچھ اپنی ہی جگہ جو کہ پتہ ٹوس کر نہیں میں نے اس پہ ہی نہیں کانپیڈنس نظر آ رہا تو آئی ڈونڈ نو میبی آئی مرونگ لیکن میں بڑا دسپوائنٹ ہوں اس کی بڑی لینگویج سے the way he speaks his tone is like بڑا کوئی شرمندہ شرمندہ سا عجیب سا مطلب مجھے کوئی ڈسکرپشن نہیں اس کی اچھی آ رہی میرے ذہن میں جو دونوں وہ کپتانوں میں فرق ہے honesty very honest اب جب آپ فنچ کی بات کرتے ہیں انہوں نے سیدھا کا ہے ان کے جو سٹیٹمنٹ تھی ہے I like quite like that کہ we've been consistent but without being outstanding اب اس لئے وہ سرچ کر رہے ہیں ان کے دماغ میں اگر ورلڈ کپ ہے انہوں نے کافی دفعہ جیتا ہوا ہے ان کو پتا ہے what it requires to win the world cup ابھی ان کو پتا جھول ہیں ان کو پتا ہے اپنی ٹیم میں جھول ہے بیٹنگ میں بھی ہے اور بولنگ میں بھی ہے ابھی بھی وہ تیاری کر رہے ہیں سیمی فائنلز کی کہ سیمی فائنلز میں ہم almost we are there کہ سیمی فائنل میں جا کے کوئی جھول رہے جائے اور جھول اگر کوئی بھی ٹیم میں ہو تو وہ ساری ٹیم پہ پریشر لے کے آتا ہے باہد ہوئے ساری ٹیم پہ پریشر لے کے آتا ہے کہ ہم چھوٹے سے جھول کی وحیث ہے سیمی فائنل میں ہی نہ بار ہو جائے so they are still searching سلمان اگر ہم بولنگ attacking pairs کی بات کر رہے تو انگلین کے پاس جوفر آرچر ہے وڈ ہے یہاں پر کمنز اور سٹارک ہے لیتھل آپ کس کو زیادہ مانیں گے کمنز اور سٹارک ایکسپیرینس وائز بھی ہر کنڈیشن میں آؤٹ کی ہیں ٹھیک ہے اور جو جیسن کو کھلایا ہے وہ ارلی سونگ اس کا بال ہوتا اگر وہ نیا بال کرتا ہے تو پھر میڈل میں انہیں سٹارک کی اور کمنز کی زیادہ آپشن ملے گی تو وہ ایڈوانٹیج بھی آسٹریلیا کو جائے گا اگر اگر اسے نیا کرواتے ہیں so i guess کیونکہ یہ ٹیمز آؤٹ کر رہے ہیں میچ ویننگ ایفرٹس دے رہے ہیں تو they will be more confident moving into this game and knowing کیونکہ انگلین پہ added pressure must win کا بھی ہے چاہے وہ کہے کہ یہ must win نہیں ہے جو کہ اس کو کہنا نہیں چاہیے every game is a must win game in a world cup anyway لیکن یہ جو ہے لیکن کپٹن جو ہے پھر میں اس بارے میں بات کروں گا کہ وہ آیا ہے جب تو اس نے پاکستان کے لاب جو غلطی کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے بہت اچھی بالنگ کیا اس نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے اس نے ایک دفعہ نہیں ذکر کیا کہ ہم نے کیا شورٹس مارے ہیں پچھلے میچ میں اور ہم وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ فکٹ میں تو کچھ بھی نہیں تھا تو اپنی غلطیوں سے آ رہے ہیں نہ پریس کانفرنس میں کہا نہ پریس کانفرنس میں کہا کہیں پہ ایکسپ نہیں کیا وہ اپنی غلطی کو ایکسپ بھی کر رہے ہیں اور اس کا اندیا بھی دے رہا کہ آگے جا کے دوسری طرف یہ چیزوں کا فقدان ہے وہ نظر نہیں ہے آگے پہ کمنٹس آپ سے بھی لے لیں لیکن پی جے میر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا انگلینڈ سے پی جے صاحب ویلکم ٹو دا شو اور سر خبریں یہ ہیں کہ انگلینڈ نے ٹاوس جی دیا ہے وہ پہلے بالنگ کر رہے ہیں اب لٹس کی کنڈیشن آپ سے بہتر کم لوگ جانتے ہوں گے آپ کا ووٹ کس کی طرف ہے دیکھیں ہم لازٹ ٹائم میں اس کی انیلیسز کر رہے تھے لیکن میں سمجھتا پاکستان میں آمیر نے اس کو اس گراؤنڈ کو وہ یوز نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا اور پرٹیکلرلی آپ کے لئے ان دی ساگ انڈ او دے گیم آپ نے دیکھ لیا کیسے ویوٹ یہ وہ گراؤنڈ ہے جو کہ آپ کو پرسائس بولنگ مانگتی ہے یہ مانگتی یہ بڑی کلینکل گراؤنڈ ہے جس کے اندر آپ نے اس کو بڑا سرجکلی اس کو استعمال کرنا ہے اس وکٹ کو ٹھیک ہے کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں فر ایکزامپل شہداب نے کہنے دیکھیں کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا سپن بھی مل گیا تھوڑا سا فلوٹر بھی مل گیا یعنیو تھوڑا سا اس کو تیز گیند بھی مل گیا یہ ساری آپ اپنی سکلز سے یوز کرتی ہو لیکن اس گراؤنڈ کی جو آپ کہہ لو میں کل بھی پرانے پیروں سے بات کر رہا تھا انگلینڈ کے اس گراؤنڈ کی جو ایک خاصیت ہے آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے that is the کہتے ہیں the core thing of this entire ground حالانکہ یہ گراؤنڈوں میں باقی گراؤنڈوں میں فرق نہیں ہے weather اس طرح ہی ہے بلکہ آج بھی overcast ہے جہاں میں بیٹھا ہوں بلکل لندن سے ساتھ ہی اس overcast chances ہیں light drizzle بھی ہو رہی ہے and you know we don't know کیا ہوتا ہے but they are all covered for that لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس match کے اندر جو بھی یہ دونوں سیڈے جو ہیں they have to use the ground پی جی صاحب یہاں پر ایک ہمارے درمیان اور یہ بات بہت چلے کہ ہمارے دونوں ایکسپرٹ جو ہیں وہ این موگن کی body language سے کچھ زیادہ متاثر نہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ آسٹریلیا بہت زیادہ focus دکھائی دینا کہ یہ سلمان نے first I think وہ match کے اندر کہہ دیا تھا انگلینڈ کہ اس کا تو وہ press conference کے اندر کہ اس کے اندر وہ confidence نہیں ہے جو کہ ایک captain کے اندر ہونا چاہیے ہمارے اندر وہ confidence دکھاتا ہے لیکن wicket کے اندر جا کے وہ confidence نہیں دکھاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کا بڑی اچھی نشاندہ ہی ہے کہ اس کو کیسے کیونکہ یہ بڑے skeptical ہیں انگلینڈ اب دیکھو اب ان کی کیا position ہے یہاں کہ اس وقت یہ دیر تیدر ہے اس ملک میں وہ کھیل رہے ہیں انہوں نے World Cup کبھی جیتا نہیں ہے پریشر ان کے پر ویسے پڑا ہوا ہے ان کی فائنلز میں آئے ہیں but they really haven't got that coveted cup so a lot of pressure is on them as well and particularly as آپ نے جو کہا ہے کہ این مرگن این مرگن yes he doesn't look that confident sort of a captain حالانکہ اسے بیٹنگ اپنی اچھی کی ہے لیکن دیکھو captaincy اور بیٹنگ میں بہت فرق ہے اور یہ جو ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ بھی دیکھ لیا ہے اور باقیوں کے ساتھ بھی یہاں آپ کو determination اور آپ کے لوگ کے وہ ریجر اور پری پروفیشن اپروچ جو میں اس ٹورنمنٹ شاکب کو کہوں گا بنگلہ دیش جو اس نے ریزولوشن اپنی دکھائی ہے بیٹنگ کی اور فلم بوائنٹ اور فلیر ایسی آپ کے سامنے تو آگئے آگئے جو کسی فائنلز میں آئیں گی تھوڑا سا ورلڈ کپ سے ہٹ کے بات کریں آپ ویٹرین کی ٹیم کے ساتھ انگلینڈ میں ہیں چیشہ لینکشہ اور یورکشہ ان کے جو آدمی ہیں ویٹرنز وہ اس طرح بھاگ رہے ہیں جس طرح کوئی سپرنگ چک بھاگتا ہے ان سے پوچھا بھائی کیوں کیوں کہ انہوں نے کرکٹ میں لگے ویٹرین کرکٹ میں آپ کو ایک اوور فورٹی اوور ففٹی اوور سکسٹی آپ تو یہ یہ اوور سیونٹی شروع ہونے ہو جاتے ہیں بہت اچھی آپ سے بات ہو لے لیکن معذرت کے میرے پاس بڑا محدود ہے ویورس ایک چھوٹا سا بریک لیتے واپس آگر اپنی گفتوں کو جاری رکھیں گے ویلکم پیٹ اور انگلینڈ نے ٹاس جیت لیا ہے وہ پہلے بالنگ کر رہے ہیں اور میچ کا ریزلٹ کیسے ہو سکتا اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں آمیر بھائی اب بتائی گا کہ انگلینڈ بالنگ کرنے جا رہا ہے اوور کارز کنڈیشنز ہیں بولرز اچھے ہیں میرا آپ سے ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے شروع کے دس اوور کیسے ہوں گے دیکھیں دس اوور گیم جو ہے وہ وہ ڈکٹیٹ ہی وہ ٹیم کرتی ہے جو پہلے دس اوور اچھا کرتا ہے وہی ٹیم آپ نے جو پیٹن دیکھا ہے اور جو ٹرنڈ ہے اس ورلڈ کپ میں وہی ٹیم ہے آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں اوپر بھی وہی نظر آ رہی ہیں جو دس اوور کو کپٹلائز کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں اور اس پیچ کے اوپر تو دس اوور بڑے امپورٹنٹ ہونا ہے تو کیسا آپ کانٹیس دیکھ رہے ہیں کانٹیس بڑا زبدست ہوگا اور یہ سکیلز کا الٹیمیٹ دونوں طرف سے ٹیسٹ ہوگا جب ہم بات کرتے ہیں یوٹلائزیشن آف دیٹ سلوپ آج آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے وہ صحیح والی کال کریں گے کس بولر کو کس طرف سے بول کروانے اس کے بعد آپ کو گین بیٹس من چھوڑتا بھی نظر آئے گا اس کے بعد کسی ایسے گین کے اوپر چانس لیتا بھی نظر آئے گا جس تو ڈکٹیٹ ٹرمز تو بڑا ابزوربنگ کانٹیسٹ ہوگا پہلے دس اوور لگر ایک نظر آئے گا سلما انگلینڈ کے باس انگلیڈ ریزنبال گود کے سپئنر آپ کا مہین ہو گیا آدل رشید ہو گیا آدل رشید ہو گیا آدل رشید ہے آسلن نظر آپ نے کھلنے کی ایبیلیٹی کیسی دیکھی عجیلز ہیں انہیں چاہے آدل رشید کریں فنچ کو دیکھ لیں کیس طرح کھل رہا ہے اس کو جہاں لگتا ہے کہ میرے ہاف میں بال ہے وہ نکلتا بھی نہیں ہے کھڑے ہو کہ he has this strength کہ stand and deliver واہن سے وہ بڑی hit مارتا ہے تو spinners جب اس کو ball کرتے ہیں spinner is already under pressure کہ اگر میں اس کی zone میں ball میرا گرا تو یہ سیدھا چکا لگ سکتا ہے مجھے so i guess کہ as much as any spinner is threat to him the similar amount he is also threat to a spinner especially اگر ہم فنچ کی بات سریں warner کو اتنا comfortable نہیں لگتا بارال fight کر اور ابھی تک he's winning the battle because he stays there he doesn't lose his wicket doesn't play a rash shot تو fight کرتا ہے اور پھر بعد میں نکل جاتا ہے پاکستان اگر تو وہ نیای ball مہین علی سے کرا کے کوئی innovation میں آتے ہیں تو شاید فائدہ ہونے لیکن i doubt کہ وہ کریں گے ایک تو ویسے وہ زیادہ changes نہیں اس طرح کے کرتے دراسٹک دوسرا pitch green ہے تو وہ سوچیں گے کہ پہلے ہم سیمرز کوئی chance لیں اگر ہم سمیت میں بات کریں باقی openers کی بہت بات ہو رہی ہے لیکن سمیت اپنا خاموشی سے ہر match میں ایک مناسبت جو contribution ہے وہ کر رہے ہیں دیکھیں ان کی ability اس طرح کی ہے is a busy player وہ baller کو psyche out کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شروع میں victor کے اندر آئے گا وہ آکے بیچ والے گیند کو جو baller کا جو stock ball ہے اس کے اوپر وہ work کرنا شروع کر دیتا on side پر baller کو بھگاتا ہے کہ وہ off stem کے باہر آئے اور اس کے بعد اس کے پاس back foot کے اوپر punch بہت تگڑا ہے اس کے بعد drive بھی بڑے اچھی مار لیتا اور جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی he is looking to drive the ball سمیت کی جب بات کر رہے ہیں وہ extra cover نہیں مارتا وہ مارتا ہے mid off کہ یا left سے مارتا ہے یا right سے مارتا ہے وہ aim ہی نہیں کرتا کہ بلے کو face کو open کرے اس وجہ سے اس کو success ملتی ہے بڑا calculated cricket کھیلتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر earlier on in the innings اگر آپ اس کو اندر گین نہ لے کے آئیں french کو تو آپ نے گین اندر لے کے آنا لازمی لے کے آنا اگر smith کو گین اندر نہ لے کے آئیں اسی line سے آپ اگر باہر نکالتے رہیں تو اس کا edge لگنے کا بہت بڑا چانس ہے بہت بڑا چانس ہے سلوان میچر سٹاک how do you see him playing today well he has been serving Australia wonderfully world cup میں ابھی تک top wicket taker ہے along with آمیر اور کمنز مرحل ان کے بعد ہے تو دونوں یہ ان کی main strength balling کی یہی دونوں ہیں کمنز اور سٹاک اور انہوں نے ہی matches جتوائے ہیں جب بھی اس کو ball انہوں نے دیا he's come up with the wickets for the captain so I guess Australia کا trump card ہے and they use their trump card اور اسی طرح دیکھیں سلمان جیسن روی کے فٹنس کے حوالے سے کچھ بہتر خبریں آ رہی ہیں کہ he might play against انڈیا اور فٹ ہو جائیں گے لیکن ان کی ہٹنے سے بھی انگلین کو کافی دھچکا لگا ہے دیکھئے بلکل ایک settled opening outfit تھی اور وہ بہت runs میں بھی ہیں attacking player ہیں جیمز ونس کا وہی ہم دیکھتے ہیں elegant 20 and then he's gone elegant 25 and he's gone so application اس کی بیٹنگ میں بھی نہیں ہے وہ بہت ہی کھلا کلتے ہیں اور سارے شورٹس کے لیے اس کا فرنٹ فورٹ ایک ہی جگہ پلانٹ ہو رہا ہے ٹکنیک پہ آمیر بھائی زیادہ بہتر بات کریں کہ جتنا میں نے دیکھا ہے وہ اسی جگہ سے پول مارتا ہے اسی جگہ سے ڈرائیو مارتا ہے اسی جگہ سے کٹ مارتا ہے اور جب بال اس زون میں نہیں ہوتا جس زون کے لیے وہ تیار ہوتا ہے تو he's uncomfortable آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ یہ انگلینڈ کا وائد بیٹسمن ہے جس کو تین چار بال سر پہ لگ چکے ہیں شورٹ فائن پہ کیچ ہو جاتا ہے سکیر لگ ڈیپ پہ کیچ ہو جاتا ہے پول مارتے ہوئے پھر بھی سر ٹھیک نہیں ہو رہا دماغ میں ٹھیک ہو رہا اس کو سیڑھیوں سے لگتا ہے نیچہ آنا پڑے گا جیسن کی بڑی زبدیس ایوریج ہے آسٹریلی کے خلاف ہے کیا کہیں گے مس کرے گا انگلینڈوں نے I don't think so دیکھیں ہر روز ایک ہی طرح بیٹنگ نہیں ہو سکتی ساری ٹیمیں مار نہیں کھاتی اور یہ جو I think اگر جیسن روئی کو انگلینڈ نے بیٹلی مس کیا ہے تو وہ سری لنکا کے خلاف ہے کیونکہ وہاں پہ جب چھوٹا ٹوٹل کرتے ہیں اگر آپ کی اوپنس جو ہیں آپ کو چالیس پچاس کی پارٹیشپ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد دوسری ٹیم بھی جو تھوڑا سر نیچے آنا شروع جاتی وہ والی سپیرٹ نہیں رہتی جب آپ چھوٹا ٹوٹل جو ڈیفینڈ کر رہے ہوں ایز ایز بولنگ یونٹ تو بہت آپ کی سپیرٹ کو اوپر لے کے جاتے جب آپ ارلی وکٹس لے لیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے مس کیا بڑے میچز میں اور دوسری پچس کی اوپر I don't think کہ جیسن روئی جو ہے وہ اتنا بڑا فیکٹر تھے اور ہوں گے بھی لیکن آپ یہی کہہ سکتے ہیں جب آپ سیمی فائنلز اور بڑے میچز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کیوریٹرز اور ICC اور ہر کوئی یہ میک شور کرے گا کہ ٹوز کی اوپر فیصلان ہو بڑی ٹرو وکٹ ملے گی جب آپ کو ٹرو وکٹ ملے گی تو می بھی شاید ہی کم گوڈ فور انگلن اون 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 ویری گوڈ پچ ہم نے پاکستان کا کل میچ ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں ہم بعد چھے بجے والے میچ کے لیے کریں گے اپنی کرکٹ کے اوپر کانسنٹریٹ کرنے ہیں ٹرائن ون ٹری گیمز اس کے بعد آپ کی قسمت میں ہے آنا نہیں آنا وہ الہیدہ بات ہے آپ کانسنٹریٹ اون یور کرکٹ اگر آپ ریزلٹ فالو کرنے شروع کر دیئے اس کا جو بری چیز ہے اگر آپ ریزلٹس کو فالو کریں گے اگر آپ ایک چیز آپ ایکسپیک کریں کہ یہ والی ٹیم آج ہارے گی لیتس آج جو ہے پاکستان جتنے بھی فانس ہیں ہم ہوپ یہ کر رہے ہیں کہ آج انگلینڈ ہارے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ ہارے ہارے اگر وہ نہیں ہارتی تو ایک دم سے آپ کی سپیرٹ میچے آجائے گی باقی جو کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے دے آپ اپنی کرکٹ کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں سلمان ہمیں تینوں میچ جیتنے اس میں کوئی بات کرنے والی بات ہی نہیں ہے لیکن نیوزلینڈ جو اتنا اچھا پرفارم کر رہا کیا آپ اس کا ایک ہارنے کا ٹائم آگیا ہے جو لا آف ایوریج کہتے ہیں دیکھیں لا آف ایوریجز کی اگر ہم بات کریں تو آٹھواں نوہ میچ ہارے تھے وہ وہاں پر نائنٹی ٹو میں لیکن یہ وہ نیوزلینڈ کی ٹیم نہیں ہے اس کی سٹریند بہت زبردست ہے آل راؤنڈ اور پاکستان نے نہیں دیکھنا لا آف ایوریجز کو پاکستان نے اپنی اے گیم پریزنٹ کرنی ہے جیتنے کے لیے لا آف ایوریج کو چھوڑیں آور کاسٹ کو چھوڑیں ان کے بیڈ ڈیز کو بیڈ آپننگ کو چھوڑ دیں جتنا بھی وہ کھیل رہے ہیں ہمیں اس میں بھی ان سے جیتنے کے لیے اپنی اے گیم پریزنٹ کرنی ہے we cannot afford you know to lack in anything like catches پھر دوبارہ چھوڑ دیں پھر بالنگ اتنی اچھی نہ کریں جتنی ہم نے پچھلے میچ میں کی اور بیٹنگ میں ہمیں اگر پہلے کھیلتے ہیں تو we need those runs سلوان آپ کیا کہتے ہیں ٹوز جیت گیا تو 50-50 بننا آسٹریلیا ویسے میرے لئے فیورٹ تھا چلے میں آسٹریلیا کی طرف ڈالتا آپ کا تھوڑا جھگا آسٹریلیا کی طرح بہت شکریہ اور عامر بھئی ویوس کوئی بھی بتاتا چلوں کہ یہ زبردست احسان کا جو بیٹ ہمارے پاس موجود ہے ہم روزانہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور سوال صحیح جواد دینے والوں میں سے ایک لکی وینر کو یہ بیٹ ملتا ہے چھے بجے کے پریگرام کے اینڈ میں ہم کل کی وینر کرناؤنس کریں گے اور آج جو سوال ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے تو چھے بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ